بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ہم نے اپنی ناسٹ ویڈیو میں سٹرکچر آفتہ پروٹین کو دیکھا جس میں ہم نے پروٹین کے سٹرکچر کی آرگنائزیشن کے دیفرنٹ لیبلز پڑے تھے جس میں تھا پرائیمری سٹرکچر، سکینری سٹرکچر، ٹرزیسری سٹرکچر اور کوارٹرنری سٹرکچر تو کیا ہے کہ جو پروٹین ہے پروٹین کے سٹرکچر اور فنکشن کی ٹائیورسٹی کی وجہ سے یعنی اس کے جو فنکشن ہے اس میں بہت سیادہ ڈائیورسٹی ہونے کی وجہ سے ہم کسی پروپر فیشن میں پروٹین کو کلاسیفائی نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے سٹرکچر کی بنیاد پہ پروٹین کو دو گروپس میں کلاسیفائی کرتے ہیں وہ دو گروپس کون کون سے ہیں ایک ہو سکتا ہے فائیبروس پروٹین دوسرے ہوتے ہیں گلو بیولر پروٹین یعنی ہم نے پروٹین کو کلاسیفائی کیا بے سٹرکچر کوئی پروپر فیشن نہیں ہے پروٹین کو کلاسیفائی کرنے کا کیونکہ ان کے فنکشن اور اس کے سٹرکچر کی ڈائیورسٹی کی وجہ سے لیکن ہم نے سٹرکچر کی بنیاد پہ پروٹین کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا وہ کون کون سے تھے پروٹین یا تو فائیبروس ہو سکتی ہیں یا گلو بیولر پروٹین ہو سکتی ہیں فائیبروس پروٹین کون سی ہوتی ہیں جس میں پولی فیپٹائیڈ کی one or more chain ہوتی ہیں وہ جو پولی فیپٹائیڈ کی one اور more chains ہوتی ہیں وہ کس فارم میں ہوتی ہیں وہ ففیبروس فارم میں ہوتی ہیں یعنی یہ فائیبروس پروٹین ہیں جس میں جو پولی فٹائیڈ ہے اس کے one اور more chains ہو سکتی ہیں اور ان کی جو شکوم ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی وہ فیبرل شکوم میں ہوتی ہیں اور ان میں جو ایمپورٹنٹ سٹرکچر ہے جو لیولز آف تا ارگنیزیشن آف تا سٹرکچر آف تا پروٹین میں تھا وہ صرف کون سا ہے سکینڈلی سٹرکچر ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد یہ جو فیبرلز پروٹینز ہوتی ہیں انسالیوبل ہوتی ہیں ایٹوس پیڈیا کے اندر اور یہ کیا ہے نون کرسٹلائن اینڈ الاسٹک نیچر کی ہوتی ہیں اور یہ کیا کرتی ہیں سیلز کے اندر یا آرگنیزمز کے اندر کیا کرتی ہیں سٹرکچر رول پلے کرتی ہیں جو فیبرلز پروٹینز ہیں یہ ون آر موڈ چین آف تا پولی فیپٹائلز پہ مجتمل ہے جو فیبرلز فرم میں ہوتی ہیں یعنی فیبرلز کیا ہوتے ہیں ریشو کی شکل میں ہوتے ہیں اور اس میں جو ایمپورٹنٹ سٹرکچر ہے کون سی سٹرکچرز میں جو پروٹینز کی سٹرکچرز کا ہم نے ایک کلiringари سٹرکچرز دیکھی جس میں فیبرلز سٹرکچرز اور یہ جو ایکویس میڈیا ہوتا ہے اس میں انسالی ول ہوتے ہیں یہ نون کرسٹلائن نیچر ہوتی ہے اس کی ایلاسٹک نیچر ہوتی ہے نان کرسٹلائن اور الاسٹک نیچر ہوتی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں سیلز کے اندر یا آرگنیزمز کے اندر سرٹرکٹرل رول پلے کرتے ہیں اس کی اگزیمپل ہے ہمارے پاس ہم سلک فائبر لیتے ہیں سلک فائبر کیا ہے یہ ہم سلک ورم سے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے جو مسلز ہیں مسلز کے سیلز میں کونسی پروٹین ہوتی ہیں مائوسن ہوتی ہے اس کے علاوہ بلڈ کلوٹ ہوتی ہے اس طرح ہمارے ہیومن ہیلز جو نیلز ہیں اور ہیلز ہیں اس کے اندر جو پروٹین ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے کرٹین پروٹین ہوتی ہے تو پہلی ٹائپ کونسی تھی فائبرس پروٹین دوسری جو ٹائپ ہے وہ گلو بیولر پروٹین اس میں کیا تھا ون آر فائبرس پروٹین میں کیا تھا ون آر مور پولی پپٹائیڈ چینز تھی جبکہ جو گلو بیولر سٹرکٹر ہے جس میں کیا ہے آپ پولی پپٹائیڈ چینز ہوتی ہے مینی پولی پپٹائیڈ چینز آرینی اور سیفیریکل یا�ementeڈ کرٹی یاڈیسویڈل فارم میں ہوتی ہیں یعنی وہ دائر بھی شکل میں یا بیض بھی شکل میں ہوتی ہیں اور جو اس میں اسکینڈری سٹرکٹر امپورٹن تھا یا جو گلو بیولر پروٹین ہے اس میں ترشری سٹرکٹر امپورٹن ہوتا ہے اور جو فائبرس پروٹین تھی وہ انسالیوبل تھی ایکویس میڈیا میں جب کہ جو گلو بیولر پروٹین ہے یہ سالیوبل ہوتی ہیں ایکویس میڈیا میں ایکویس میڈیا سے کیا مراد ہے ایکویس میڈیا سے کیا مراد ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایکویس سالس ہو گئے یا ایکویس ایسیڈ ہو گئے بیسیز ہو گئے یا ایکویس الکوہل ہے اس کے اندر کیا ہے گلو بیولر پروٹین کیا ہوتی ہے سالیوبل ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس فائبرس پروٹین تھی وہ کیا تھی نون کرسٹلائن اور الاسٹک نیچر کی تھی جبکہ جو گلوڈیولر پروٹین ہے یہ ایک ایڈ کین بی کرسٹلائزڈ اور جو ہمارے پاس فائبروس پروٹین تھی وہ سٹریکشنل روڈ پلے کرتی تھی جبکہ جو گلوڈیولر پروٹین ہے یہ کیا کرتی ہے جو سیلز کے انوائرمنٹ میں یا آرگنزم کے انوائرمنٹ میں یا فیزیکل یا فیزیورلوجیکل چینجز ان دا انوائرمنٹ کے ساتھ یہ کیا ہوتی ہے دس آرگنائز ہو جاتی ہے جو فائبروس پروٹین تھی وہ کیا تھی it plays the performs the structural role فائبروس کیا کرتی ہے structural role perform کرتی ہے جبکہ جو گلوڈیولر پروٹین ہے یا دس آرگنائز ہو جاتی ہے فیزیکل یا فیزیورلوجیکل چینجز ان دا انوائرمنٹ کے ساتھ اور اس کی جو اگزیمپل ہیں گلوڈیولر پروٹین کی وہ ہیں انزائنز انٹی بوڈیز ہارمونز اور ہیمو گلوڈیول آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی stay blessed stay tuned see you in the next video with the topic of nucleic acid اللہ حافظ